مولٹن کا باقیدہ آغاز کریں گے پنجاب کا نگران وزیراللہ کون ہوگا چیف الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس کل شام سات وجہ طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس نگران وزیراللہ کے تقرر کے لیے کل رات ساڑھے دس بجے کا وقت ہے ذرائع کے مطابق نگران وزیراللہ کے لیے چار نام الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئے الیکشن کمیشن حکام نے ورکنگ کا آغاز کر دیا موصول ناموں کی پروفائل تیار کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا جی بالکل محنور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس چار نام جو ہے وہ نگران وزیراللہ پنجاب کے لیے موصول ہو چکے ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے تمام تر چار افراد کی پروفائل بھی تیار کی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کل شام سات بجے کے قریب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا ہے جس میں جو ہے وزیراللہ پنجاب جو ہوگا نگران اس کے تقرر ہوگا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہے عمر حمید خان نے پروفائل کی ورکنگ پر کام کا آغاز کر دیا ہے کل شام سات بجے جو اجلاس ہوگا اس میں چاروں نام جو ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن پیس کریں گے جن میں ایک نام کی حتمی منظوری دی جائے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اٹھالیس گھنٹوں کا وقت تھا جو کہ کل رات ساڑھے دس بجے ختم ہو جائے گا ساڑھے دس بجے سے قبل قبل الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ وہ نگران وزیراللہ پنجاب کے لیے ایک نام کا تقرر کریں ان کے پاس چار نام جو ہے وہ محصول ہو چکے ہیں جن کے پروفائل تیار کی جاری ہے ان کی ایک تفصیلی سی وی تیار ہوگی چونکہ الیکشن کے پاس اب وقت کام ہے تو اس لئے انہوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کی چھوٹیاں بھی منسوخ کر دیا ہے اور ان کی پروفائل ورکنگ پر کام کا آغاز کر دیا ہے ساتھی ساتھ جب کل اجلاس ہوگا اس میں چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن کے چاروں میمبران سیکٹری الیکشن کمیشن سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن شریک ہوں گے سیکٹری الیکشن کمیشن اجلاس میں ان چاروں میمبران کی سی ویز پیش کریں گے جس کے بعد تمام طرح میمبران اور چیف الیکشن کمیشنر متفقہ طور پر جو ہے وہ ایک نام کی منظوری دیں گے ان چاروں ناموں سے جن میں سے دو نام حکومت کی جانب سے بجوائے گئے ہیں اور دو نام اپوزیشن کی جانب سے بجوائے گئے تھے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نقران وزیراعالہ کا تقرر جو ہے وہ گورنر کی موجودگی میں ہوتا ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیراعالہ پنجاب کرتے ہیں مگر وہاں پر یہ مرحلہ ناکام ہو چکا تھا دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک پر قرار تھا پھر یہ معاملہ سپیکر جو ہے اسمبلی کے پاس پہنچا وہاں پر بھی اپوزیشن اور حکومت کامیاب نہ ہو سکے جس کے بعد یہ حتمی مرلا بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں آج کی ہے جنوبی بنجاب سے غریب مزدوروں کو اگوا کر کے گردے نکالنے کا کیس 24 نیوز نے اس لیب کا کھوج لگا لیا جہاں پیسے کی حوض کے پجاری کروڑوں روپے کے عوض شہریوں کے گردوں کی خرید و فروخت کا مکرو دھندہ کرتے رہے راولپنڈی میں لیب کہاں واقع ہے اور کیا صورتحال ہے جانے کے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ بتائے گا اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے کے علاقہ لالازار کالونی میں اور یہاں پر بلکل میرے اقب میں وہ لیب موجود ہے جہاں پر گردوں کی خرید و فروخت کا مکرو دھندہ ہوتا تھا اہل علاقے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ لیب چوبیس گھنٹے یہاں پر کھلی رہتی تھی اس کے اندر کیا ہوتا تھا یہ ان کے علم میں نہیں آسکا بھائی سے تین لاکھ روپے میں اس کا گردہ نکال کے ایک اور روپے میں فروخت کیا جاتا تھا کیسے ممکن ہوا کہ جو قانون نافذ کرنے والے آدارے ہیں ان کی ناکتلے اتنا بڑا مکرو دھندہ ہوتا رہا اور وہ لا علم رہے یہ صورتحال قابل تشویش بھی ہے کہ کس طرح سے ان کے علم میں یہ تمام تر معاملات نہیں آسکے اس لباتری میں لوگوں کو لایا جاتا تھا نوکری کا جھانسہ دے کر اور کوئی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتا تھا تو اس کا گردہ نکالا جاتا تھا اور ان تمام تر باتوں کا اطراف خود جو ہے وہ ملزمان نے کیا ہے یہاں پر جو ہے لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ اس لباتری کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے وہ کتنا اس کو جانتے تھے آپ یہیں کی رہائشی ہے نا آپ کے علم میں تھا کیسے لباتری میں کیا ہوتا ہے نہیں نہیں ہمیں کوئی نہیں پتا تھا یہ دو تین چار منیں پہلے آئے تھے یہ انہوں نے خود تیار کروائی ہے تو ہم اسپطال کھولیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو دے دیا بھی آپ آ جائیں اسی لیے میں ہمیں اسپطال تھا نہیں تھا ادھر تو اس کے بعد انہوں نے تقریباً تین منیں ہوئے ہیں یہ سٹارٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے دعائیں شوئے یہ لائیں ہیں یہ بیٹھیں ہیں تو باقی کوئی ایسا کوئی کام ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے جی مشینریہ کوئی آپ کوئی آپریشنٹ اپریشنٹ کا کام ہی آنی ہے ٹھیک ہے تو البتہ دوئیوں شوئے بیٹھیں شروع ہو گئے ساتھ ہی کوئے دو یا تین منیں کے بعد شور بنا جی جے ان کی کوئی نیپ ہے صدر میں وہاں یہ لے کے گردے نکالتے ہیں آہ جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف اس بندے کو جانتے تھے جنہوں نے آکے یہاں پر لائب کھولی یہ لیب یوں تو چوبیس گھنٹے کھلی رہتی تھی اور یہاں پر آنے جانے والوں کے بارے میں بھی یہ لوگ جو ہیں یہاں کے رہائشی ہیں وہ زیادہ تر لا علم رہے لیکن اس لیب کو تسیل کر دیا گیا لیکن راولپنڈی پولیس اور انتظامیہ لا علم رہی میں بار بار راولپنڈی پولیس اور انتظامیہ پر زور اس لیے دے رہی ہوں کہ میں کرائم ریپورٹر ہوں اور میں ان کے تمام طرح معاملہ سمجھتی ہوں ایک تھانے کی حدود میں جو کچھ بھی ہوتا ہے متعلقہ ایس ایچو کے علم میں ہوتا ہے متعلقہ ڈی ایس پی کے علم میں ہوتا ہے ایس پی کے علم میں ہوتا ہے سی پیو کی جب کرائم میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا جو ایس ایچو ہے وہ کیا کر رہا ہے اس میں تمام تر آداروں کی بترین گفلت ہے کہ اتنا مکرو دھندہ ہوتا رہا اس پر جو عالی حکام ہیں ان کو سنجیدگی سے کی ضرورت ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی ائرپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ روئیہ نیجی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈر مسافروں سے بورڈنگ پاس واپس لے لئے گئے ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ فلائٹ روانگی سے پندرہ منٹ پہلے بورڈنگ پاس واپس لے کر سفر کرنے سے منع کر دیا گیا کراسی ائرپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ نیزی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈر مسافروں سے بورڈنگ پاس واپس لے لئے گئے ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ فلائٹ اوانگی سے پندہ منٹ پہلے بورڈنگ پاس واپس لے کر سفر کرنے سے منع کر دیا کراسی ائرپورٹ سے شہزادی رائے اپنی ساتھی ٹرانس جنڈر کے حمرہ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیپال جا رہی تھی کہ انہیں سفر سے روک دیا گیا تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراسی ائرپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ نیزی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈر مسافروں سے بورڈنگ پاس واپس لے لئے گئے ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ فلائٹ روانگی سے پندرہ منٹ پہلے بورڈنگ پاس واپس لے کر سفر کرنے سے منع کر دیا کراسی ائرپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیے جانے لگا نیزی فلائٹ نے دو ٹرانس جنڈرز کو جاری بورڈنگ پاس واپس لے لئے ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا تھا کہ پندرہ منٹ پہلے پاس لے کر سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے کراچی ائرپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جانے لگا نیجی فلائٹ نے دو ٹرانس جنڈرز کو جاری بورڈنگ پاس واپس لے لیے ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا تھا کہ پندرہ منٹ پہلے پاس لے کر سفر کرنے سے منع کیا گیا کراچی ارپورٹ پر ٹرانس جنڈر مسافروں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا نجی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈر مسافروں سے بورڈنگ پاس واپس لے لیے گئے ٹرانس جنڈر شہزادی رائے کا کہنا ہے کہ فلائٹ روانگی سے پندرہ منٹ پہلے بورڈنگ پاس واپس لے کر سفر کرنے سے منع کر دیا گیا نجی فلائٹ پر دو ٹرانس جنڈر مسافروں سے بورڈنگ پاس واپس لے لیے گئے فلائٹ روانگی سے پندرہ منٹ پہلے بورنگ پاس لے کر سفر سے منع کیا گیا ٹرانسجنڈر شہزادی رائے کی جانب سے بتایا گیا ہے بطور ٹرانسجنڈر سفری بابندی بارے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا آج شام دوسری فلائٹ سے نیپال روانہ ہوں گے ٹرانسجنڈر شہزادی رائے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس وقت شہزادی رائے ہمارے ساتھی لائن پر موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے بتائے گا ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ یہ کیسے تمام تر معاملہ پیش آیا آہ جی thank you so much for highlighting this issue اور کل جب میں نبا جا رہی تھی view Dubai فلائے دبائی کی میری فلائٹ ٹیک ٹھیکٹ چوتھی بک تھی ایک ہفتہ پہلے سے بک کر آئی گئی تھی جب میں کاؤنٹر پہ پہنچی تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں جب انہوں نے اپنی تمام بورڈنگ کو پورا کر لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم نہیں جانے دے سکتے ہیں دبائی میں کیونکہ دبائی کی policies ہیں کہ gender acts کو وہ allow نہیں کرتے جن کے passport پہ gender acts ہوگا تو میں نے ان کو کہا میری connecting flight ہے تو انہوں نے کہا پھر بھی ہم آپ کو allow نہیں کر سکتے جس کی باعث جو ہے کافی یہ سوال اٹھا ہے کہ کیا gender acts کو گلف countries accept نہیں کر رہی ہیں یہ کی نہیں تو سوالات جو ہیں یہاں پر جنم لیتے ہیں اچھا یہ بھی بتایا کہ جب آپ نے ticket اپنی book کی تھی اس وقت آپ کو اس طرح کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی تب آپ کے notice میں نہیں لایا گیا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ ظاہرہ آپ کو flight سے 15 منٹ پہلے boarding pass دے کر واپس دے لیا گیا بلکل ایسا ہی ہوا ہے اور مجھے ابھی تک اس بات کا return جو ہے response نہیں دیا گیا ہے ہم نے email بھی کی ہے fly Dubai کو کیونکہ ہم ایک عزتدار شہری ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں written میں apology کی جائے کہ پہلے تو آپ flight book ہی نہیں کرتے نا flight book کرنے کے لیے آپ نے passport لیا تھا passport کی پیچر تو اس میں تو جنرل کا بہت clear لکھا باتا ہے x card بلکل اس وقت کیوں نہیں یہ notice میں لیا گیا اور اس طریقے سے ظلیل کیوں کیا گیا شہزادی رائے 24 نیوز سے گفتگو کر رہی تھی جن کے ساتھ یہ تمام تر واقعہ پیش آیا ہے بہت شکریہ آپ کا اپٹاباب کے صحات مقام گلیات کے علاقوں نتیہ گلی ایوبیا ڈنگا گلی میں برف باری سیاہوں کی بڑی تعداد گلیات میں موجود ہے سیاہوں کے تھنڈے موسم میں بھنگڑے موج مستیاں جاری ہیں مزید جانے کے بھائن نمائندے زبیر آوان سے جو کہ اس وقت نتیہ گلی مری روڈ پر ہی موجود ہیں جی زبیر بتائے گا جی گلی میں اس وقت برف باری کا سسلہ جاری ہے برف باری کی وجہ سے جو وادی گلیات ہے اس نے برف کی سفید جو ہے وہ چادر روڈ رکھی ہے اس وقت ہر طرف سفیدی سفیدی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے بڑی تعداد میں سیاہوں نے اس وقت وادی گلیات کے جو سیاتی مقامات ہیں جن میں نتیہ گلی ایوبیا خانس پر کا رخ جو ہے وہ کر رکھا ہے اور بڑی تعداد میں سیاہ اس وقت جو ہے وہ نتیہ گلی میں موجود ہے میں خود اس وقت نتیہ گلی میں میں مری روڈ پہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہوں سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے سیاہ یہاں پر جو ہے برف سے کھیل کر جو ہے وہ تفریح حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں اور سیلفیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس ٹھنڈے موسم کے اندر اپنے آپ کو جو ہے گرم رکھنے کے لیے سیاہ یہاں پر جو ہے وہ بنگڑے ڈالتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیئے ہیں اور کافی موجود مستیوں میں سیاہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں میکمائی موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گینٹے تاکہ یہ جو موسم کی صورتحال ہے یہ برقرار رینی کی بھی پیشنگوی جو ہے وہ کی گئی ہے ٹھیک ہے زبیر آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا دونوں اور پودوں کے شاکین افلاد ہو جائیں خوش اکرا یونیورسٹی میں دو روزہ فلاور اینڈ پلانٹ ایکزیبیشن کا انکات کیا گیا ہے جہاں نواؤ ایک سام کے پھول پودے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے اس وقت ہماری نمائندہ رابیل اشرف اکرا یونیورسٹی میں موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے رابیل بتائے گا اس وقت میں موجود ہوں اکرا یونیورسٹی گلشن کیمپس میں جہاں پر دو روزہ جو ہے فلاور اینڈ پلانٹ ایکزیبیشن کا انکات کیا گیا ہے اور یہاں پر مختلف انواؤ ایکسام کے پھول اور پودے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کروا رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ طلبہ و طلبات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائے گے کہ اس طرح کا جو ایونٹ فلاور ایکزیبیشن یہ پہلی دفعہ یہاں پر انکات کیا گیا ایک رہنیورسٹی کی جانب سے جی جی بلکل یہ فورس ٹیم جو ہے وہ فلاور فیسٹیول ہوا ہے اور کافی اچھا ہوا ہے اور اس طرح کے ایونٹس جو ہے وہ ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ ایک تھوڑا سا ایکٹیوٹی بھی ہو جاتی ہے سوڈنٹس کی اور کافی کریٹیو بھی ہے یہاں پر نیچر بھی کافی اچھا آ رہا ہے اور اچھی فوٹوگروفی بھی ہو رہی ہے تو یہ ہے اور اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے میں یہی کہوں گی جی بلکل میرے ساتھ تلوہ موجود تھی ایک رہی یونٹی کیونکہ یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اور ظاہر ہے یہاں پر ان کی فوٹوگروفی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور یہاں پر انبوہ اقسام کے پھول پودے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مفضول کروا رہے ہیں نہ صرف یہاں پر پھول پودے ہیں بلکہ مختلف فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں یہاں پر ساتھ ہی ساتھ بچوں کے لیے بلکہ تلوہ تعلوات کے لیے جو یہاں پر جھولوں کے بھی انعقاد کیا گیا ہے ساتھ باقی مختلف شاپنگ کے حوالے سے جیکٹس بغلا کسی بھی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv